جواب کے لیے پانچ منٹ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے چار مائکس مہیا کر دیے گئے ہیں اس ہال میں ان پر سوالات کرنے کے لیے دو سٹیج کے سامنے مرد حضرات کے لیے اور دو پچھلی والی وستی کتاروں کے آخر میں خواتین کے لیے وہ جو لوگ سوالات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر ویلیم کیمبل سے برائے مہربانی وہ کتار بنا لے مائکس کے پیچھے میری بائیں جانب مرد سامنے کی جانب خواتین پچھلی جانب اور وہ جو سوالات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر زاکر سے ازرائے کرم کتار بنا لے مائکس کے پیچھے میری دائیں جانب مرد سامنے کی جانب اور خواتین پچھلی جانب میں چاہوں گا وہ سامائن جو بالکنی میں ہیں ہماری معذرت قبول کریں ہم خوش ہیں کہ یہ طویل دورانیے تک بھرا ہوا حال رہا لیکن برائے مہربانی آپ کو تکلیف کرنی ہوگی نیچے آنے کی زحمت کریں اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں ایک وقت میں صرف ایک ہی سوال کرنے کی آپ کو اجازت ہے اگر آپ دوسرا سوال کرنا چاہیں تو کتار بنائیں پیچھے دوبارہ اپنا دوسرا سوال کرنے کیلئے تحریر کردہ سوالات انڈکس کارڈ پر رزاکار اکٹھے کریں گے آپ کے درمیان سے انہیں سانوی اہمیت دی جائے گی مائکس پر کیے جانے والے سوالات کے بعد جن کے جوابات مقررین دیں گے سوال کس سے ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل سے یا ڈاکٹر زاکر نائک سے تاکہ ان سب کو مناسب صندوق چو میں ڈالا جا سکے آپ کے سامنے ان شفاب صندوق چو میں جن کے اوپر ڈاکٹر ویلیم کیمبل اور ڈاکٹر زاکر نائک لکھا ہوا ہے تاکہ سوالات ہلائے جا سکیں منتظمین سے اور مقررین خود بھی سوالات کا انتخاب کر سکیں یہاں پر ان کو جانچے گا مقررین کا پینل یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سوالات موضوع سے مطابقت رکھتے ہیں اور منتظمین ان کی منظوری دیں گے تاکہ منتظمین کے مائک پر پیش کیے جا سکیں جن کا مقررین کو جواب دینا ہوگا ازرائے کرم اپنا نام اور پیشہ بتائیں سوال کرنے سے پہلے ہم ایک وقت میں ایک سوال کی اجازت دیں گے گھڑی کی چال کے لحاظ سے باری باری دونوں مقررین سے سوالات کیا جائیں گے جیسا کہ ڈاکٹر کیمبل کے لیے ایک سوال ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے دوسرا سوال اور پھر ڈاکٹر کیمبل تیسرا سوال اور پھر ڈاکٹر زاکر نائک دوسرا سوال میں معذرت چاہتا ہوں یہ آڑا ٹیڑا سلسلہ ہوگا بجائے گھڑی کی چال کے جس طرح منتظمین نے مائکس ترتیب دیے ہوئے ہیں تو پہلا سوال سٹیج کے سامنے سے ہوگا اور دوسرا سوال بھی سٹیج کے سامنے سے اور تیسرا سوال میری بائی جانب پیچھے سے ہوگا اور چوتھا سوال میری دائیں جانب پیچھے سے اور یوں ہی چلے گا ہم اجازت دیں گے تقریباً چالیس منٹ کی ان سوالات کے لیے پھر ہم رجوع کریں گے جانب ان سوالات کی جو پرچیوں پر ہوں گے اب پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اس مائک سے جو میری بائی طرف ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے لیے میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر ویلیم کیمبل سے کہ پیدائش میں جب یہ سیلاب کے مطالق بیان کرتی ہے نو کے سیلاب کے مطالق اس میں کہا گیا ہے کہ پانی نے تمام روح زمین کو ڈھاپ لیا ہے تمام تر مخلوقات کو پہاڑوں کو اور ہر چیز کو اور کہا گیا ہے کہ اس نے ڈھاپ لیا ہے قررہ ارز کے بلند ترین پہاڑ کو اور جو کہ تھی پندرہ کیوبک تک یعنی کہ ایک قدم تو ہم سائنسی لحاظ سے جانتے ہیں کہ قررہ ارز کے بلند ترین پہاڑ کی بلندی پندرہ فٹ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے تو پھر پیدائش میں یہ کیسے کہا گیا ہے کہ پانی نے ہر ایک چیز کو ڈھاپ دیا ہر پہاڑ کو روح زمین پر بلند ترین پہاڑ کو جبکہ وہ خود پندرہ فٹ تھا آپ کے سوال کا شکریہ میرے خیال میں یہ کہا گیا ہے کہ پانی پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا تھا اگر بلند ترین پہاڑ تین ہزار میٹر ہے تو پانی اس سے بھی پندرہ میٹر یا پندرہ فٹ بلند ہو گیا تھا تاہم بھائی ہم معذرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مداخلتی سوال کی اجازت نہیں دیتے سوال کرنے والا اپنا سوال پیش کرے اور بس اور پھر مقرر جسے چاہے اس کا جواب دے سکتا ہے شکریہ اور میں اسے یوں دیکھتا ہوں قرآن میں میرا خیال ہے یہ صحیح سمجھا جائے گا جیسا کہ سورت نمبر گیارہ آیت نمبر چالیس میں بیان ہے زمین کے چشمیں ابل پڑے اور پانی کی لہریں پہاڑ جیسی بلند ہوئیں اور پھر یہ یہاں پر کہتی ہے کہ اس جگہ یہ ہمیں فہرست دیتی ہے انبیاء کی کہ کوئی بھی نبی نہیں تھا نو سے پہلے میں جانتا ہوں کہ آدب بھی نبی ہو سکتے ہیں لیکن میں اس فہرست میں تذکرہ نہیں ہے میرے خیال میں قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پوری دنیا ڈھامتی گئی جی بھائی سوال ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے رضاکار سے درخواست ہے کہ مائک کو نیچے کر دیں ذرا رکھئے ذرا رکھئے ذرا ماف کیجئے گا دوسرا سوال کیا جائے گا اس مائک سے جو میری دائیں طرف ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے اوکے آپ نے کہا کہ اللہ روشنے کو منعکس کرتا ہے اور وہ نور سے بنا ہے مجھے حقیقت میں سمجھ ہی نہیں آئی بھائی نے تھوال پیش کیا ان کو میری وضاحت کی سمجھ نہیں آئی جو میں نے جوابی دلائل کے طور پر کی ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے لیے نور اور اللہ کے مطالق قرآن کہتا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر پینتیس کہ اللہ ہے نور سماوات والارد روشنی ہے زمین اور آرزمان کی وہ روشنی ہے روشنی کا مطلب قرآن میں ہے یعنی منعکس کردہ روشنی لی گئی روشنی وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی روشنی بھی لی گئی ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے اگر آپ آئیت کو آگے پڑھیں یہ کہتی ہے کہ یہ ایک تاک کی مثل ہے اور تاک میں ایک چراغ ہے چراغ کی روشنی اور اسی طرح اس کی اپنی روشنی ہونے کے ناتے یہ روشنی منعکس ہو رہی ہے روشنی اللہ سبحانہ وتعالی کی دوبارہ منعکس ہو رہی ہے خود اللہ سبحانہ وتعالی سے یعنی برکی چراغ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان ایک ٹیوب ہے چراغ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے سیراج اور وہاز اور دیاں اور منعکس کرنے والا جیسے منیر یا نور لی گئی روشنی یا روشنی کا اینکاس مگر قدرتی طور پر یہ روشنی در حقیقت جسمانی روشنی کی نمائندگی نہیں کرتی جس کے ہم بات کر رہے ہیں یہ تو روحانی روشنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی لیکن جیسا میں نے جواب دیا ڈاکٹر ویلیم کیمبل کو اور چونکہ میرے پاس پانچ منٹ ہے میں ان سے استفادہ کروں گا ڈاکٹر ویلیم کیمبل نے جواب دیا نور علیہ السلام کے بارے میں میں وہ شخص ہوں جو ہم آہنگی کا روحیہ رکھتا ہے بائبل کے تھا اور مخالفانہ استعلال قرآن سے کیونکہ دونوں صورتوں میں الحمدللہ قرآن امتحان پاس کرے گا اور حتیٰ کہ میں متفق بھی ہو جاؤں ڈاکٹر ویلیم کیمبل سے اور میں متفق ہوں وہ صحیح ہے کہ وہ تھا پندرہ فٹ اونچا بلند ترین پہاڑ سے لیکن اس کا ذکر ہے پیدائش میں باب نمبر ساتھ آیت نمبر انیس اور بیس میں یعنی کہ ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی اور اس کے علاوہ آثار قدیمہ کے شواہد ہمیں آج کا حال دکھاتے ہیں اگر نور کے زمانے کے علم نساب کے حوالے سے تخمینا لگائیں تو یہ اکیسویں صدی سے بائیسویں صدی قبل اسمسی بنتا ہے آثار قدیمہ کی شواہد آج ہمیں دکھاتے ہیں کہ تیسرا دور بابل کے حکمرانوں کا اور گیاروہ سلسلہ مصر کے حکمرانوں کا موجود تھا اور اکیسویں صدی اور بائیسویں صدی قبل اسمسی میں اور اس دوران کوئی سلاب کا ثبوت نہیں اور وہ حکومت چلاتے رہے اس لیے آثار قدیمہ کے ثبوتوں سے پتا چلا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ زمین پانی میں غرق ہو گئی تھی کہ ساری زمین غرق ہو گئی پانی کے اندر اکیسویں صدی اور بائیسویں صدی قبل اسمسی میں قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے کیا کہیں گے قرآن کے بارے میں پہلا نکتہ قرآن نے تاریخ کا توہین نہیں کیا جیسا اکیسویں صدی قبل اسمسی تھی یا پچاسویں صدی کوئی تاریخ نہیں تھی دوسرا نکتہ قرآن کہیں بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا پانی میں غرق ہو گئی تھی یہ بات کرتا ہے نو علیہ السلام کے مطالق اور ان کی قوم اور ان کے لوگوں کے مطالق لوگوں کا چھوٹا سا گروہ یا ہو سکتا ان کا بڑا گروہ اثارِ قدیمہ کے شواہد یہ آج بتاتے ہیں اور ماہرین بھی بتاتے ہیں یہ کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ممکن ہے کہ دنیا کا کچھ حصہ پانی میں غرق ہو گیا ہوں لیکن پوری دنیا یہ ممکن نہیں تو الحمدللہ قرآن مطابقت رکھتا ہے اثارِ قدیمہ کی جدید دریافتوں کے ساتھ بائبل نہیں رکھتی اس کے علاوہ اگر آپ پڑھیں پیدائش باب نمبر 6 آیت نمبر 15 اور 16 تو یہ بات کرتی ہیں خدا کے مطالق اس نے نو علیہ السلام کو بتایا آپ ایک کشتی تیار کریں جس کی لمبائی تین سو ہاتھ لمبی اور چڑائی پچاس ہاتھ تک چوڑی اور لمبائی تیس ہاتھ تک کیوبک ڈیڈ فوٹ کا ہوتا ہے بھائی نے یہاں گلتی کی یہ ڈیڈ فوٹ ہوتا ہے اور نئی بیرن لوگ قومی اشارت کہتی ہے کہ چار سو پچاس فوٹ لمبی اور پیچھتر فوٹ چوڑی اور تقریباً پینتالیس فوٹ بلند تھی وہاں تیس ہاتھ بلند اگر آپ اس کی پیمیش کریں جو میں نے تخمیلہ لگایا تو یہ کم سے کم بنتی ہے ایک سو پچاس ہجار مقاب فوٹ اور رقبے کے لئے ہاتھ سے تیس ہجار ساتھ سو پچاس بنتی ہے اور بائبل کہتی کہ اس کی تین منزلیں تھی نچلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ اگر اسے تین سے ضرب دیں تو آپ کو جواب ملے گا ایک سو ایک ہجار دو سو پچاس مربع فوٹ یہ ہو اس کا رقبہ ذرا سوچئے ایک ایک جوڑا دنیا کی تمام مخلوقات کا کیا سما گیا تھا پورے ایک سو ایک ہجار دو سو پچاس مربع فوٹ میں ذرا سوچئے کیا یہ ممکن ہے عربوں مخلوقات ہیں پوری دنیا میں اگر میں کہوں کہ اس پورے ہال میں دس لاکھ لوگ اس ہال میں آگئے کیا آپ مانیں گے مجھے یاد ہے میرا کھیال ہے پچھلے سال میں نے خطاب کیا کیرالہ میں وہاں دس لاکھ لوگ تھے یہ سب سے بڑا استعمال تھا جہاں میں نے خطاب کیا الحمدللہ اس کے کرم سے دس لاکھ لوگ میں نے حجوم کا آخر دیکھا ہی نہیں یہ کوئی ہال نہیں تھا یہ ایک بڑا ساحل تھا واہ میں کسی کو بھی نہ دیکھ سکا ماں سوائے چند لوگوں کے جو سامنے تھے اور بس کچھ لوگوں کا موازنہ کریں وہاں دس لاکھ لوگوں تھے